یہ اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آدمی سفر کر رہے تھے ایک آدمی چہنم میں چلا گیا ایک مکھی کی وجہ سے چہنم میں چلا گیا اور ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں چلا گیا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مکھی کی وجہ سے جنت اور مکھی کی وجہ سے چہنم یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سنو دو آدمی سفر کر رہے تھے ایک گاؤں سے گزرے بُتھ تھا بُتھ پتھر اُتھر رکھا ہوا تھا جو بھی مسافر اس راستے سے گزرتا تھا اس مسافر کو وہاں پر چند لوگ ٹھہر کر پکڑ کر کہتے تھے کہ اس پتھر کے اوپر کوئی چڑھاو 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 چڑھانا سمجھتے ہو گلو چڑھاو مالو میں چڑھاو سمجھ میں آرہی چڑھاو چڑھاو یعنی کوئی نظر نظر آنے پیش کرو جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہم بچپل سے دیکھ رہے ہیں اندوستان کے اندر بڑی تیز رفتاری سے ٹرک والا چارہ روڈ کے اوپر اچانک اس نے پھر اکمانی ڈرائیور اترا ہے اور تھوڑی دور جا کے جب نظر پڑی تو دیکھا کہ کوئی درگاہ ہے کوئی مزار ہے وہاں جا کے آٹھا نے چارہ نے ایک روپے دس روپے چڑھاو دیکھا چڑھا کر کے واپس آگیا ہے جسے نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے آپ اچھی رفتار سے جا رہے تھے بڑے نہیں یہ بہت بڑے بابا ہیں یہاں اگر چڑھاوہ نہیں چڑھائیں گے یہاں اگر نظر نظر آنا بابا کو نہیں دیں گے تو بابا ناراض ہو جائیں گے اور ناراض ہو جائیں گے تو کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے ختم یہ عقیدہ یہ بشواش یہ آستہ جس کو کہتے تھے یہ ان مردوں کے ساتھ کچھ لوگ رکھتے کہ بابا ناراض ہو جائیں گے یہ اس آستہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں جو لوگ گزرتے تھے تو وہاں کسی نہ کسی چڑھاوے سے ہی آدمی کو گزرنے دیا جاتا تھا ان لوگوں نے اس کو پکڑا جیسے ہمارے ہیں بھارت میں بھی بہت سارے حالان سب نہیں ہیں چند ایک ہیں یہ معمولیٹسنگ کرتے ہیں ایک آدمی کو پکڑا کسی مسلمان لڑکے کو نوجوان کو بچے کو پہچان لیا کہ یہ مسلمان ہے تو باز کھلندر ایک کچھ دن پہلے ہوا تھا نا کہ پکڑ پکڑ کے کہتے تھے وہ اپنے اس کا جائے جائے کار کرو جائے شری رام جائے شری رام کرو آئے کی نہیں بولتے تھے کہہ لواتے تھے کی نہیں اور نہ کہو تو مارتے تھے نہ کہو تو مارتے تھے اور اتنا نہیں مارتے تھے بلکہ مارتے تھے پکڑ پکڑ کے مارتے تھے یہ دہشت دردوں نے یہ آتنک بات لوگوں نے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دعا فرمائے زور سے بولو آمین اللہ انہیں ہدایت دعا فرمائے سب لوگ ایسے نہیں ہیں ایسے کچھ آتن کی دہشت گرد ایسے ہمارے سماج میں ہمارے بھارت کے اندر موجود ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دعا فرمائے کسی کو جان لینے کا حق حاصل نہیں ہے کسی کو جان سے مان لینے کا حق حاصل نہیں ہے ایسی اس زمانے میں پہلے زمانے سے چلا رہا ہے وہ دون آدمیوں کو انہوں نے پکڑا کہا اس پتھر کے اوپر کچھ نہ کچھ چڑھاؤ انہوں نے کہا ہم مسافر آدمی ہمارے پاس کو کچھ بھی نہیں ہے چڑھانے کے لئے کہنے لگا مکھی مار کے چڑھاؤ چڑھاؤ مگر مکھی ہی مار کے چڑھاؤ کچھ بھی نہیں تو ایک آدمی ڈر گیا اس نے کیا کرا اس نے سوچا مکھی مار کے چڑھانے میں کیا رہی اس نے مکھی ماری اور مار کر کے اس پتھ کے اوپر چڑھایا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ تو اللہ کے رسول حاصل فرماتے ہیں اس کے راستے کو لوگوں نے چھوڑ دیا اور کہا جاؤ ٹھیک ہے ہو گئی بات اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے راستے کو لوگوں نے چھوڑ دیا مطلب اس کو اجازت دے دی ٹھیک ہے بس راستے سے گزر جاؤ چلے جاؤ اپنے منزل کی طرف فَدَخَلَ النَّار تو وہ چہنم میں داخل ہو گیا کہاں داخل ہو گیا دوسرے کو کہا کہا ہاں جیسے تیرے دوست میں چڑھایا اسے تو بھی چڑھا اور اس نے کہا میں اللہ کے سوا کسی کی نظر نیاز نہیں چڑھاتا نہیں چڑھاتا میں کسی کی نظر نیاز نہیں چڑھاتا میں کسی کا چڑھاوا فَقَتَلُوهُ نبی کائنات نے فرمایا لوگوں نے اسے قتل کر دیا لوگوں نے اسے مات ڈالا قتل کر دیا اللہ کے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَدَخَلَ النَّار خون زمین پہ گرتے ہی اللہ نے اسے جنت ادا پر استخامت اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّ الْلَّهُ یہ ہے عقیدہ نبی کائنات نے یہ عقیدہ بتایا جان چلی جائے چلی جائے گوارہ ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا گوارہ بولو چوری چماری چکاری بدماشی اللہ جس کے لئے چاہے معاف کر دے اس کی مرضی ہے عذاب دے گناہ سزا دے جہنم میں ڈال لیکن شرک عزیزانی قرآنی یہ اسلام کا پہلا قانون ہے لا الہ لا الہ لا لا مانن نہیں کوئی معبود برحق نہیں ہے جس کی بھی پوجہ اور عبادت اس سنسار میں کی جا رہی ہے چاہے وہ سورج ہو چاہے وہ چاند ہو چاہے وہ زمین ہو چاہے وہ آسمان ہو چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ حیوان ہو چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ رسول ہو چاہے وہ چلنے والا ہو چاہے وہ پتھر ہو چاہے وہ ایڈ ہو چاہے آگ ہو چاہے پانی ہو کوئی بھی چیز جس کی بھی پوجہ کی جاتی ہے جس سے بھی پراتھنا کی جاتی ہے جس کے سامنے بھی سجدے کیے جاتے ہیں جس کے سامنے ہی ہاتھ جوڑے جاتے ہیں جس کے سامنے جھگا جاتا ہے جس سے مانگا جاتا ہے بیٹا ہو کی بیٹی ہو درد کی دوریاں ہو نفع و نقصان ہو جو کچھ بھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس سے بھی یہ کام کیا جاتا ہے یہ جھوٹے معبود ہیں وہ نبی ہو رسول ہو پیر ہو پیغمبر ہو ولی ہو کوئی بھی ہو انسان ہو شیطان ہو حیمان ہو چانور ہو کسی کی بھی پوجہ کسی کی سے فریاد کی جاتی ہے یہ سب کیا ہیں یہ جھوٹے معبود یہ معبود ہے یہ معبود کوئی آسمان سے اترتا نہیں ہے معبود یہ مائک ہے اس مائک کو میں سجدہ کرلوں یہ ہمارا معبود بن گیا اس مائک سے ہم نے یہ آستہ چھوڑا ہائے مائک میں کتنی آواز ہے کتنا خوبصورت ہے کتنا پاور ہے یہ ہماری آواز کو پورا روڈ تک اور سب پہنچا رہا ہے یہ اتنا بڑا شکتشالی ہے بس اب اسی کے سامنے پھول پتیاں چڑھانے لگو ناریل بھوڑنے لگو اس کے سب جلیمیاں بندیاں لاکھے مولوی صاحب سے نیان فاتح کروانے لگو اور اسی سے فریاد کرو ہے بابا مائک ہم کو بیٹا دے دے ہے بابا مائک ہم کو بیٹی دے دے ہے بابا مائک ہم کو یہ دے دے ہمارے دکھ یہی معبود ہو گیا یہی معبود کیا ہو گیا بہت آسان لفظوں میں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہی معبود کیا ہو گیا معبود کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے الگ کان نا کان دوسرے کسی شکل کا ہوتا ہے لوگ آخر زمینوں کی پوجہ کرتے ہیں سورج کی بھی پوجہ کرتے ہیں چاند کی کرنے والے اسی دنیا میں کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اپنے پسندیدہ معبود بناتے ہیں اور اس کی پوجہ بھی کرتے ہیں اس کے بعد بھی کرتے ہیں یہ سب چھوٹے معبود ہیں یہ سب کون ہیں بولو لا الہ نہیں ہے یہ ہے اصل کمال اللہ کا یہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ مت کہو بھائی کسی کو کچھ مت کہو صرف میٹھی میٹھی باتیں کر لو ہمیں اسلام کی تو بنیاد سب سے پہلے لا پر ہے لا نہیں انکار کرو پہلے کیا کرو پہلے انکار کوئی معبود برحق نہیں کوئی سچا معبود نہیں اللہ مگر اللہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں چالیس برس تک پیدا ہونے سے لے کر چالیس برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو لوگوں کے درمیان آپ نے زندگی گزاری اور آپ کو جو خطاب ملا امانت کا دیانت کا صداقت کا سچائی کا امانت داری کا پاکبازی دامن پاکبازی کا سب سے خوبصورت سب سے بہترین پاکباز موجوان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چالیس برس تک یہاں تک کی قبائل کے در ایک دفعہ جھگڑا ہوا خانے کعبہ کو تعمیر کیا گیا جھگڑا ہوا کہ یہ حجرِ اس وقت جو پتھر جنرس سے آیا ہوا اس پتھر کو کونے میں لگانا ہے کون لگائے گا ہر آدمی کہتا تھا میں لگاؤں گا وہ خبیلے کا سلام نہیں نہیں میں بڑا ہوں میں لگاؤں گا وہ کہتا تھا نہیں میں بڑا ہوں میں لگاؤں وہ کہتا ہے وہ میں بڑا مالدار ہوں میں اس پتھر کو اس کی جگہ پہ لگاؤں گا آخر لوگوں نے کہا نہ ہم نہ تم نہ کوئی اور ایسا ہے کہ صبح صبح خانے کعبہ میں جو وہ پہلا بندہ حاضر ہوگا وہی اس پتھر کو وہاں لگانے کا حقدار ہوگا اس کے جگہ پر اللہ اکبر صبح ہوئی دھوڑے دھوڑے بہت سارے لوگ آئے لیکن اس سے پہلے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ زور سے کہو صل اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ میں موجود تھے لوگ چیخ پڑے ہم میں ہم میں امانتدار ہم میں سب سے زیادہ سچ بولنے مالا سب سے زیادہ امانتدار موجود ہے اب یہی پتھر اٹھا کر کے حجر اس وقت کو اس کی جگہ میں لگانے کا اس کونے میں لگانے کا حق دار ہے اللہ اکبر سبوں نے من جملہ یہ فیصلہ کیا لیکن سروع کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی نہیں بنائے گئے تھے آپ کو حکم نہیں دیا گیا تھا کسی باپ کا آپ نے ایک چادر مگائی اور چادر مگا کر کے اس میں خود سے حجر اس وقت کو رکھا اور قبیلے کے تمام سرداروں سے کہا کہ اس چادر کو کونے کو پکڑو اٹھاؤ اور اٹھا کر کے وہاں تک لے چلو تاکہ تم سب کو اس میں عجر ملے سواب ملے سب کی خواہش دی اچھا ایک بات غور کریں تھوڑی دیر کے لیے یارو یہ عجیب و غریب کافر اور مشرق تھے کی پتھر حجر اس وقت کو اٹھا کر اس کی جگہ میں رکھنے کے لیے اتنے اٹھے جت تھے وہ اتنے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے تھے اتنا بڑا عجر اور سواب بانے والا خود کو سمجھنے لگے تھے حالانکہ وہ کون تھے وہ کون تھے بولو مسلم تھے بولو کمانے بولو مسلم تھے کفار تھے مشرق تھے یہ عجیب و غریب کفار و مشرق تھے جن کے دلوں میں خانے کعبہ کا احترام تھا عزت تھی جن کے دلوں میں حجر اس وقت کی جت عزت تھی جن کے دلوں میں جو خانے کعبہ کا تواب بھی کرتے تھے اس کی جارو کشری بھی کرتے تھے چھاڑو بھی مارنے کو اپنا شرف سمجھتے تھے آبے زمزم حاجیوں کو پلانے کے لیے سعادت سمجھتے تھے یہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے اس سے پہلے ہی وہاں حج ہوتا تھا کفار بھی حج کرتے تھے مشرقین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے یہ عجیب و غریب مشرق تھے